عربک آنرز کا جو نصاب بنایا گیا ہے اس میں پہلے پرچے میں منظومات پڑھنا ہے اور اس منظومات میں دو کتابیں پریسکرائیب ہیں پہلی کتاب لقبت العدب ہے جس کے حصہ منظومات سے چند چیزیں سیلیبس میں پڑھنی ہیں دوسری چیز منظوم قصیدہ بردہ ہے جس سے مکمل پڑھنا ہے آج ہم لوگ قصیدہ بردہ کے بارے میں جانیں گے کہ قصیدہ بردہ کیا ہے اس میں کون سی خوبیاں ہیں اس کا نام قصیدہ بردہ کیوں پڑھا اور عربی زبان و عدب میں قصیدہ کیا چیز ہے میں نے پہلے قصیدے کے اشار پڑھا دیئے ہیں اس لئے یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ قصیدے میں کیا کہا گیا ہے الفاظ کی ترکیب تحلیل سرفی اور نہوی سب کی جا چکی ہے ترجمہ پڑھایا جا چکا ہے اب ہم لوگ یہ جانیں گے کہ قصیدہ عربی زبان کا بہت اہم حصہ ہے اس میں شاعر تعریف کرتا ہے یہ تعریف کئی قسم کی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے اس کی تعریف کرے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے قوم کے کسی ہیرو کی تعریف کرے اور یہ بتائے کہ میرے قوم کا فلا بہادر جاباز کس قدر بہادر ہے اس کے تلوار چلانے کا انداز کیسا ہے اس کے تیر چلانے کا رنگ کیسا ہے وہ نیزہ کیسے پھیکتا ہے اس نے کتنے دشمنوں کی گردنیں بدن سے جدہ کی ہیں وہ جنگ کے میدان میں کیسی بہادری کا ثبوت دے چکا ہے ٹھیک کسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی مذہبی شخصیت سے اپنی عقیدت اور اپنے شغف کو بیان کرے اور اس شخصیت کے رتبے کو بیان کرے اہد جاہلی میں دو ہی قسم کے قصیدے لکھے جاتے تھے ایک تو وہ جس میں اپنی معشوقہ یا بحبوبہ کی تعریف کی جائے دوسرے وہ قصیدے جس میں بہادری اور جوامردی کی تعریف کی جائے اہد اسلامی میں قصیدے کے ساتھ ایک رخ یہ بڑھا کہ یہ قصیدہ عقیدت کی بنیاد پر لکھا جانے لگا قصیدہ عربی زبان کے سب سے قدیم ترین نمونے اسی فورم میں ملتے ہیں قصیدے کو قصیدے بردہ اس لئے کہا گیا کہ بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں وہ چادر جیسے انسان اڑتا ہے بدن کو ڈھاپتا ہے یا پھر کپڑوں کے اوپر سے جو چادر اڑھی جائے اسے بھی قصیدے اسے بھی بردہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں کعب بن زہر نام کا ایک شخص جو شاعر تھا اور اس نے اپنے زمانے کے لوگوں کے بہکانے کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اشعار کہے اور ان کی حجوں میں قصیدے کہے اس سے ایک بات اور پتا چلی کہ قصیدہ جہاں مدہیہ ہوتا تھا وہاں حجویہ بھی ہوتا تھا مدہ میں بھی قصیدہ کہا جاتا تھا اور حجوں اور مظمت میں بھی قصیدہ کہا جاتا تھا جب یہ سرکار دو عالم کی مخالفت میں کہا گیا قصیدہ اہل مدینہ اور اہل اسلام تک پہنچا تو وہ لوگ اس کعب بن زہر کے سخت مخالف ہوئے چونکہ یہ قصیدے صرف دشمنی کی بنیاد پر کہے گئے تھے اس میں سچائی کا کوئی انصر نہیں تھا دشمن بھی جنہیں صادق اور امین کہتے تھے اور جن کی رحمدلی اور انصاف کے قائل تھے ان کی برائی نکالنے والا سرا سر جھوٹ بول رہا تھا اور اپنے دماغ اور اپنے فکر اور اپنے سوچ کی برائی کو گویا اشعار میں جگہ دے رہا تھا چنانچہ اس سے بے پناہ نفرت تمام اہل انصاف کے ہاں پائی جاتی تھی وقت نے کروٹ لی اور ایک دن کاب بن زہر کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ میری مخالفت حقیقت سے خالی ہے اور ہمیں اپنی مخالفت سے باز آ جانا چاہیے اور اس سچے نبی کے ہاتھوں پر ایمان لانا چاہیے لیکن تب تک اس کی مخالفت کی وجہ سے رنگت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بدینہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفرت کی معافی مانگ سکے اور ایمان لاسکے اس کے لیے اس نے کئی صحابی کو اپنی سفارش کے لیے شفاعت کے لیے ذریعہ بنانا چاہا ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق کو اس نے ذریعہ بنایا اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سید علی ابن عبید تالی کو اپنا وسیلہ بنایا غرص کے بحضور کی خدمت میں اس طرح حاضر آیا کہ اپنے چہرے کو اس نے دستار کے شملے سے چھپا رکھا تھا چہرہ چھپا ہوا تھا کوئی اسے پہچان نہ سکا اور وہ مسجد نفی میں حاضر آیا نماز تمام ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گیا اور اس کی سفارش کرنے والے نے سرکار دوالم سے یہ ارز کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری روح آپ پر قربان ایک شخص آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے اور ایمان لانا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا سرکار دوالم کسی کے ایمان لانے اور توبہ کرنے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے اور اس کا استقبال کرتے تھے چنانچہ اپنی طبیعت اور اپنے دعوت کے انداز کے مطابق اپنا ہاتھ جب بڑھا دیا تو اس نے ایک ہاتھ سے سرکار دوالم کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے پر لپٹی ہوئی دستار کو کھل دیا جب دستار کھل گئی تو سب نے اسے پہچان لیا کہ یہ قاب بن زہر ہے لوگ نفرت کا اظہار کرنا ہی چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھتے ہوئے اسے امان دے دی اور اس کی توبہ قبول فرما لی جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ میں اب مومن ہو گیا ہوں میری توبہ قبول ہو گئی ہے اب میری جان کا خطرہ ایمان لانے کی بنیاد پر ٹل چکا ہے بلکہ دوزخ کا خطرہ بھی ٹل چکا ہے تو اس نے اسی وقت برجستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا سنایا عرب قصیدے یا شاعری یا خطاب خطاب تقریر یا پیشگوئی لکھتے نہیں تھے لکھ کر پیش نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے یہاں برجستہ گوئی ہوتی تھی وہ برجستہ فی البدی بغیر کسی تکلف کے پڑھا کرتے تھے بولا کرتے تھے چنانچہ اسی انداز سے یہ قصیدہ اس نے سنایا قصیدے میں اتنی صداقت اور خلوص تھا اتنی سچائی تھی کہ سارے حاضرین اس کے قصیدے کے خلوص سے متاثر ہوئے سرکار دوالم کے چہرے انور پر قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے اپنے شانہ مبارک سے چادر اتار کر کعب بن زہر جو ایمان لائے چکے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کے شانے پر ڈال دی اور تب سے یہ قصیدہ قصیدہ بردہ کہلائے یہ عربی عدب کا پہلا قصیدہ بردہ ہے یعنی وہ قصیدہ جس کے نتیجے میں سرکار دوالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر نصیب ہوئی یہ قصیدہ بھی نساب میں داخل ہے لیکن آج جس قصیدے کو ہمیں پڑھنا ہے وہ دوسرا قصیدہ بردہ ہے وہ قصیدہ بردہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ پہلا ہے اور اس کے بعد جو قصیدہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا جسے دنیا قصیدہ بردہ کہتی ہے وہ تیرمی صدی عیسوی میں ابو عبداللہ شرف الدین محمد بن سعید بن حماد نے جو البسیری کہلاتے ہیں بسیر گاؤں میں رہنے کی بنیاد پر مصر کا ایک گاؤں ہے بسیر وہاں کے آپ رہنے والے تھے انہوں نے یہ قصیدہ تیرمی صدی عیسوی میں لکھا یہ قصیدہ قصیدہ بردہ اس لئے کہلاتا ہے کہ یہ روایت چشندی درابیوں نے لقل کی ہے کہ حضرت شرف الدین البسیری جو بڑے شاعر عالم اور صوفی بزرگ تھے سرسلہ شازلیہ کے ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو فالج کا مرض ہو گیا لقوہ مار گیا اور لقوے کے نتیجے میں ان کا بدن مفلوج ہو گیا لقوہ زدہ ہو گیا وہ بس طرح پر پڑے ہوئے تھے ہاتھ اور پیر ہل نہیں سکتا تھا لیکن یہ فالج ان کے دماغ پر نہیں آیا تھا ان کے مو پر نہیں آیا تھا بعض دفعہ فالج بدن پر آتا ہے مو پر اور دماغ پر نہیں آتا اور بعض دفعہ فالج بدن کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی آتا ہے کہ آدمی ہاتھ اور بدن بھی نہیں ہلا پاتا اور ساتھ ساتھ دماغ بھی اس کا کام نہیں کرتا لیکن شرف الدین البسیری پر یہ فالج دماغ اور مو چھوڑ کر صرف بدن پر آیا تھا لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی مسئیبت تھی کہ نہ جسم ہل سکتا تھا نہ ہاتھ اٹھ سکتا تھا نہ کہیں جا سکتے تھے نہ آ سکتے تھے لیکن دماغ حاضر تھا کئی طبیب آئے حکیم آئے سب نے اپنی اپنی دماغیں تشخیص کی علاج تشخیص کیا لیکن کسی علاج کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا جب چاروں طرف سے مایوسی ہو گئی تو حالت مایوسی میں شرف الدین البسیری جو دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے مرس سے شفاہ اور نجات طلب کرتے رہتے تھے دل و دماغ میں ایک بات پیدا ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نبی حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا کی جائے اور اس دعا کے لئے چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدہ نات اور قصیدے سے خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامِ نامی سے اور ان کی ذاتِ پاک پر درود کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس لئے ایک نات کہنی چاہیے ایک ناتیا قصیدہ کہنا چاہیے ایک مدہیا قصیدہ کہنا چاہیے چنانچہ آپ نے ایک برجستہ قصیدہ اس عالم میں دل کی حضوری کے ساتھ اور اپنی محبت کے استہزار کے ساتھ عقیدت کی پختگی کے ساتھ نہایت خلوص کے ساتھ ایک قصیدہ برجستہ کہا اور پڑھتے پڑھتے روتے گئے گریہ کی حالت میں اس قصیدے کو پڑھ رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے نہ کوئی دربار تھا کہ بادشاہ نواز دیتا نہ کوئی سامین تھے کہ آفرین کرتے اکیلا کمرہ اکیلا حجرہ بستر محرومی ناؤمیدی کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصیدہ ایک عجیب قیفیت کے ساتھ پڑھا گیا روتے روتے قصیدہ تمام ہوا اور آنکھ بھی لگ گئی آنکھ لگی تو پتہ نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ شرف الدین البسیری خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر کے پاس یوں کھڑے ہیں جیسے کوئی بیمار کی آیادت کرتا ہے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے بدل پر پھر رہے اپنے مبارک ہاتھ کو میرے مفلوج آزا پر ہاتھ پھر رہے اور اپنی چادر اتار کر مجھے اڑھا دیا ہے اسی قیفیت میں آپ کی آنکھ کھلی راکھ کھلی تو دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چادر اڑھائی ہے اور میرے بدن پر ہاتھ پھیڑا ہے تو مجھے ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا چاہیے اسی عالم میں وہ کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہو گئے اور حضور کو وہاں پر نہ پایا تو احساس ہوا کہ ہم کھڑے کیسے ہو گئے اور حضور کہاں گئے تب انہیں یہ احساس ہوا کہ میرا حاب بڑا مبارک سچا بامانہ اور قبولیت کی دلیل ہے یعنی وہ مفلوج حالت دور ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت و شفاہ آتا کر دیا تھا چونکہ سرکاری دولم نے اس معاملے میں بھی چادر اڑھائی تھی کعاب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود عالم حیات میں چادر اڑھائی تھی اور یہاں عالم کشف میں عالم خواب میں چادر اڑھائی تھی اس لئے یہ قصیدہ بھی قصیدہ بردہ کہلائی کہا جاتا ہے کہ اس رات کئی اللہ والوں نے علماء ربانیین نے یہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرف الدین البسیری کے قصیدے سے راضی ہو گئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ شرف الدین البسیری کی طرف ہے چنانچہ صبح میں کئی مشایخ علماء ربانیین شرف الدین البسیری کی دروازے پر دستک دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے کونسا قصیدہ کل رات کہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے اس طرح یہ مقبول قصیدہ پوری دنیا اسلام میں پاپولر ہوا مقبول ہوا پتہ نہیں کتنی اس کی شرحیں لکھی گئی اور جہاں جہاں عربی زبان و عدب پڑھائی جاتی ہے چاہے وہ جامعات مدارس ہو یا پھر انیورسٹیز ہو اکثر جگہوں پہ اسے نساب میں داخل کیا گیا یہ وہ مقبول قصیدہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ ساتھ شاعر کا خلوس دل کی گہرائی سے نکلا ہوا کلام تکلف سے پاک سچی اور کھری باتوں پہ مشتمل عقیدے کی کسوٹی پر پرکھا ہوا مقبول قصیدہ ہے جو عربی زبان و عدب کا نہایت مقبول ترین قصیدہ ہے اس قصیدے کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ بیمار پڑھے تو سہتیاب ہو جائے بیمار کے سامنے پڑھا جائے تو بیمار کو شفا ہو جائے کسی مشکل حالت میں پریشانی میں ناؤمیدی میں پڑھا جائے تو مراد پوری ہو جائے بگڑی بن جائے لکھ کر تعویز بنا دیا جائے تو گلے میں ڈالنے سے فائدہ ہو جائے لکھ کر دھو کر پلا دیا جائے تو مریض کو شفا ہو جائے یہ ایسا مجرب قصیدہ ہے آئندہ کلاس میں ہم اور آپ اس قصیدے کے شاعر کے بارے میں کچھ تفصیل سے جانیں گے اور اس قصیدے کی کچھ شروع اور ہواشی کے بارے میں بھی کچھ باتیں جانیں گے تاکہ امتحان میں اگر ایسا سوال آئے کہ آپ قصیدہ بردہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو اس کا جواب تو دیا ہی جائے اگر یہ سوال آجائے کہ قصیدہ بردہ کا شاعر کون ہے اور اس کے شاعر کے بارے میں آپ کی کیا واقفیت ہے تو اس کا جواب بھی احسن طریقے سے دیا جا سکے آئندہ کلاس